دیج بر میں دیپاولی کے شبہ اوسر پر جو وطن عزیز کا بہت بڑا فیسٹیول پوری ہندوستان کی سٹیٹس میں منایا جا رہا ہے وہاں جمعہ کشمیر میں بھی اس چیز کا آپ کو جو احساس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی ان سیلیبریشنز میں لوگوں کا برچڑ کر حصہ بلا امتیاز بلا لہذا مذہب و ملت رنگ و نسل لوگ انوالو ہیں اس کا یہ وجہ ہے کہ یہاں کا جو اصل اساسہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تہذیب سے ایک گنگا جمنی تہذیب میں رہتے تھے اور آنے والے وقت میں جو ایک بہترین ایٹموسفیر یہاں کے لوگوں نے اپنایا ہے جس میں ہندو درم سے منسلک جو یہ بہت بڑا تیوہار یہ بہت بڑا اوسر جو ہے اس میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں انہیں سیلیبریٹ کرنے میں انہیں جو ہے گریٹ کرنے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پھر سے وہ رون کے واپس آ رہی ہیں جب کشمیر بالخصوص کشمیر کے سڑکوں پر جہاں جپا والی کے اس شبہ اوسر پر آپ ان چیزوں کا کہہ نہ کہہ نشان دہی کر رہے ہیں ہر ایک خوشی کا راز پہلا یہ ہے کہ اس جگہ پر امون قائم ہو اور امون کو قائم کرنے میں جو ہماری کوششیں ہیں کلیکٹیو ایفرڈز ہیں سوسائیٹی ایز اہول وہ بنانے میں کہیں نہ کہیں ہم لگے ہوئے ہیں جو کمیاں پیشیاں ہیں انہیں دور کرنے میں ہمارے حکومت، حکمران اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو لگے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو احترامن، عملن جامعہ پہنا رہے ہیں اور ہر ایک خوشی کی پہلی علامت ہے امون اور امون قائم ہونے میں برابر ایفرڈز جاری ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس امون کی ہی بنیاد پر ترقی بھی ہوگی خوشیاں بھی ہوگی اور بہتر مستقبل کی زمانت بھی ہوگی دیکھئے جمہو کشمیر بالخصوص کشمیر کشمیری پنڈتوں کے بغیر ادھورہ ہے یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ سنت ہے ہماری جس میں جمہو کشمیر کا باشندہ ہر ورگ سے انوالو ہے، وہ چاہے مسلمان، سکھ، عیسائی، پنڈت، ہندو ہر درم کے لوگ انکلوڈنگ بود ایز ویل ہر درم کے لوگ جو ہیں اس گنگا جمنی تہذیب کا حصہ بن کر جمہو کشمیر اور بالخصوص کشمیر کی کشمیریت کو بیان کرتی ہے میرے نام جیم بٹ ہے، میں یہاں نشاط سندگر میں رہتا ہوں نیوالی پرسو ہے اور ہم، میں پرسنیلی اور انپیر کشمیر کشمیریوں کے طرف سے اپنے پنڈت بھائیوں، اپنے تمام ہندو بھائیوں کو جل کے گہرائی سے انکل میں مبارک بات کہتا ہوں ہمارا جو بھائی چارہ ہے، اس میں کوئی زخنی پہنچائے گا کھون الگ الگ نہیں ہوتا ہے، پنڈیز بھی ہماری اس فرٹائل زمین کی ایک ایک پاودہ وہ بھی ہے، میں بھی اس کا برانچ ایک ہوں کسی کھل کر جائیں گے آپس میں، ہم دور نہیں ہو سکتے ہاں ایک بات ہے کہ تھوڑے ڈسٹنس ساب مائن ہو گیا، ڈسٹنس ساب تھوڑی دوری ہو گئی نظر میں، اگر بیس تھام ایک ہی ہے، کھون تو ہم نہیں بگل سکتے ہیں کشمیر پنڈت فیملیز کم نے کریں گے اور کیا مسیح یہ رہے کہ اللہ کرے ہم کشار رہے، ٹرانک، ٹیس، ٹانکویٹی، پیس رہے، عمر رہے، ترکیہ کرے بہترین سوچ میں ہمارے رہے اور گندے ماحول سے ہم آزاد ہو جائے شاندار زندگی گزارے آپ نے شاندار بات یہ پوچھئے جو عمر ابداللہ ہے عمر ابداللہ ایک ویجنری لیڈر ہے اس میں قریبیٹی ہے، سوٹی بیٹی ہے، الیجبیٹی ہے، پٹنشل ہے یونیس پرسن ہے وہ انسان ہے جو ایک دور والے لوگوں کا اپنے گلے سے لگا رہا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہاں شاندار ماحول وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ترکی کی طرح ہم غمزن ہو اس کا ارادہ یہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو اس میں خوبی ہے ساب بولتے ہیں، دن کی بات بولتے ہیں وہ کبھی برہ نہیں سوچے انشاءاللہ، ٹائمی بلکم یہاں بہت ساری چینجز ہو جائے گا میں ڈیلی سے ہوں، ہاں کسمیر بیسر یہ میری سیکنڈ دیوالی ہے پچھلے سال بھی میں نے یہی بنائی تھی اور پچھلے سال بھی بڑی اچھی دیوالی گئی اب کی بار بھی امید ہے کہ اچھی دیوالی بنائے جائیں ٹھیک ہے، ماحول ہے، مارکٹ میں گھوم رہے ہیں اور پہلے کی طرح نہیں ہے کہ جندی گروہ میں گھوم جاتے ہیں اور اب تو ساتھ آٹھ موزے تک بھی گھومتے ہیں تو اب ماحول ٹھیک ہے تقریبا ترک یہ ہے کہ اب کی بار تھوڑی گرمی زیادہ ہوئی ہے یہاں پہ دوپ زیادہ رہی ہے پر اب جیسے موسم چینج ہو رہا لگتا ہے کہ ٹھنڈ بھی زیادہ ہی ہوگی اور ماحول کا بتا ہے تو ماحول آپ ٹھیک ہے ہم گھوم رہے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں ہم یہاں پہ اپنے میٹھائی لیے بمپٹا کے لیے ہے دیوالی کے لیے اپنا کر رہے ہیں ہمارے کچھ برینڈز بھی آئے ہوگا وہ بھی لے رہے ہیں پیملی بھی ہے یہاں پہ ساتھ میں ہی میٹھائی باتیں گے دیوالی بنائیں گے وہ وہی ہے کہ سیر ہم میں ایجی اپیس میں کام کرتا ہوں اپنے ایجی اپیس کا جو سٹھاپ ہے جو یہاں کے مسئلی میں ہیں لوگ کلے جو اپنے دوست ہیں ان کو بھی میٹھائی کھلائیں گے دیوالی پہ میسیج یہ ہے کہ سیر کہ شیف دیوالی بناؤں اور سڑکچی درہو جینڈ کے میں پر فش دیوالی ہے اس بار تو ہم نے دیکھا یہ تو بلکل یہاں رونک ہے ایک دم سے دکانیں سجی ہوئی ہیں دیکھو ہم نے میٹھائی وغیرہ بھی کھریتی ہے اور کپڑے وغیرہ بھی آگے سے لیں گے پٹاکے بھی کہ دکانیں ہیں بہت ساری تو یہاں ماہول بہت اچھا لگ رہے گی دکانیں جیسے ہم ایک چولی راستان سے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بڑی چہل پہل رہتی ہے تو ویسا ہی ماہول یہاں ہے کوئی ایسا ہمیں لگ رہی رہا کہ یہ کوئی الگ جگہ ہے یہاں پہلے والی چیزیں نہیں ہیں یہ بہت چینج ہے اور بہت اچھا لگ رہے ہیں تو یہی بولنا چونگا سار کی ایڈوکیشن ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اب یہاں کے لوگ جیسے جیسے لوگ ایڈوکیٹ ہوں گے ویسے ویسے راجنیتی ہے ان چیزوں میں کم پڑھیں گے تو اور سانتی سے لوگ رہیں گے آپس میں ملجول کے اور سب ایک ہی دیش کے واسی ہیں اب ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں اور مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں تو اس کو اس حساب سے لینا چاہیے اور سب کو سانتی سے رہنا چاہیے یہی میرا سندیج ہے بلکل بلکل آئیں گے دیکھو اب میں بھی ایک دو سال سے یہاں چینجز دیکھ رہا ہوں اب دیکھو لال چوک میں آپ پہلی جیسی کنڈیشن نہیں رہی وہاں پہ لوگ رات تک دس گیارہ بارہ پجے تک بیٹھ رہے ہیں لوگ آرام سے ہیں شانتی سے رہ رہے ہیں تو وہ دیرے دیرے چینج جائے گا لیکن ابھی دیکھو بہار جیسے جینڈ کے سے بہار ابھی تک image سدھرنے میں ٹائم لگے گا لوگوں کے پاس سندیج جائے گا کہ وہاں چیزیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہم جیسے یہاں رہ رہے ہیں تو ہمیں بلکل صحیح لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں کوئی دوسری جگہ ہے یا کوئی دکت ہے جیسے ہم بیمینہ میں رہتے ہیں میں گورنمنٹ کرمچاری ہوں تو ہم نے دیکھو یہ مٹھائی کے ڈپے کئی کھالی بھی لیے ہیں ان کے لیے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں انہی کے لیے لیے ہیں کہ ہم جیسے کل دیوالی سیلیبریٹ کریں گے تو ان کو ہم مٹھائی پہنچائیں گے جسے ایک سماج کو بھی ایک سندیج آئے گا کہ ہم مل جول کے رہ رہے ہیں